دوستو مجھے آپ کے بہت سارے کمنٹس مل رہے ہیں اور ادھکتر کمنٹس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ بینک آپ کی بات سن نہیں رہا ہے آپ کا لون کا پروپوزل لے نہیں رہا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو لون شنکشن نہیں کر رہا ہے دوستو نمشکار میں ہوں مکیش محنگپتہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ اپنا لون کا پروپوزل بینک کی کسی برانچ میں لے کر جائیں تو آپ کو برانچ مینجر سے کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیسے ان سے بات کرنی ہے اور کیسے ان کو کنویس کرنا ہے کہ اگر بینک آپ کا لون شنکشن کرے گا تو اس سے بینک بھی پروفٹ میں رہے گا دیش بھی آگے بڑھے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا تو دوستو میں آج آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک بینک میں ایک لون پروپوزل کے ساتھ سر میں آ سکتا ہوں کیا کسی ری��گ utis صحق میں ایک بدہ مع 주는 کی اپلیکشن دانا چاہ رہا تھا سر آپ کو کس چیز کا لون ہے سر یہ ایک میں فیکٹی لگانا چاہ رہا ہوں سر ایم سمی میں نہیں یہاں ہم ایم سمی کا لون نہیں کر رہا ہے کار لون وغیرہ ہے وہ کرتے ہیں ایم سمی کا لون نہیں کرتے سر لیکن ایم سمی تو سر اتنی جنریشن کرتی ہے سر ایمپلائیمنٹ کی ہاں وہ سب ہے لیکن ابھی ہم تھوڑا بیزی بھی ہیں ابھی ہمارا یہ چل رہا ہے ریکاوری چل رہا ہے یہ انیمال کلوزنگ ہے آڈٹ وغیرہ کا بھی ہو رہا ہے تو ابھی اس سمیہ ہم نہیں کر پائیں گے تو سر یہ آپ کی بینک کا ڈیسیجن ہے سر کہ ابھی آپ لو نہیں کر رہے ہیں ہاں آپ ایسا ہی سمجھ لیجے تو سر آپ ہمیں کچھ پھر لکھ کے دے دیجئے سر یہ چیز نہیں یہ تو کہنا سر آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ہمارا کوئی ہم پیپر دے رہی رہے ہیں آپ کو آپ ریسیو نہیں کریں گے شینکشن کرنا ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس وقت کرنی رہے ہیں اب آپ زبردستی کر رہے ہو کہ جی لے لو اپلیکیشن تو اس لئے ہم نے رکھ لیا نہیں تو سر آپ کہہ رہے ہو جی رکھ لو نہیں نہیں سر آپ اس میں جو بھی آپ کا ڈیشن ہے آپ سر اگر آپ کو سنکشن کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے آپ ہمیں سر لکھ کے دے دیجئے گا جو بھی آپ کا وہ تو جب ہوگا جب آپ دیکھیں گے ابھی تو ہم نہیں دیں گے نا آپ کو لکھ کے سر دیکھئے ایک چیمبر ہے چیمبر آف انڈیان مایکرو اسمال میڈیام انٹرپریز انہوں نے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا ہے ایم ایس ایم ہیلپ لین اور میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بینک آپ کو منہ نہیں کر سکتا لون دینے کے لیے یا آپ کا لون کنسیڈر کرنے کے لیے اٹلیس آپ سر ان کی بات تو مانیے سر یا وہ غلط بہ رہے ہیں ہم چیمبر کے اندر تھوڑی کام کرتے ہیں تو سر کیا وہ جو چیمبر ہے سر وہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے سر وہ یوٹیوب بیچ کے تو کیا سر اس کا مطلب وہ کچھ ہمیں غلط سر نہیں غلط نہیں غلط نہیں کر رہا وہ تو وہ بھی آپ کو سکیم ہی بتا رہے ہیں جو گورنمنٹ کی سکیم اور وہ سب ہے لیکن ہماری اپنی مجبوری ہے اس وقت اب ہر وقت تھوڑی ہم یہی کرتے رہیں گے اس کا مطلب سر اسکیم تو سرکار کی یہ ہے سر لون دینے کی تو سر آپ میرا ایک بار ہمارا پروپوزل تو دیکھئے سر سر دیکھیں یہ ہم نے آپ کو پورا سب سے پہلے پیچ پر اگر آپ دیکھیں گے سر تو ہم نے پوری لسٹ دی ہے سر ڈاکومنٹ کی اور میں نے ڈبل ڈوپلیکٹ میں تیار کی نہیں پہلے بتائیے کس چیز کے لیے سر ہم فور پروسسنگ کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں جس میں فور پروسسنگ مطلب سر جس میں ہم اچار مربع اور جو کیچپ پغیرہ ہے سر وہ پروڈکٹ ہم بنائیں گے سر تو کہاں بنا ہوگی سر یہ ہم نے یہاں پر ایک اندرسٹرل ایریا ہے وہاں پر میں نے اندرسٹرل ایریا میں اور لیڈی سر رینٹ پہ جگہ ایک لیلی ہے سر میں اس میں یہ پلانٹ لگانا چاہتا ہوں تو رینٹ پہ ہے اس کا رینٹ اگریمنٹ ہے جی سر رینٹ اگریمنٹ آپ دیکھیں سر یہ میں دکھاتا ہوں سر پیج نمبر پورٹی نائن پر ہے سر رینٹ اگریمنٹ ہے سر یہ ہم نے رینٹ اگریمنٹ کیا ہے سر سات سال کا اور یہ ہم نے اس کو ریجسٹرڈ بھی کروا لیا ہے سر اچھا اور تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس میں سر دیکھیں میں نے ابھی گریجویشن کر کے میں نے ام بے کیا ہے اور اس کے بعد میں ایک فور پروسسنگ یونٹ میں میں نے دو سال جاپ کیا ہے جاپ کرنے کے بعد میں نے وہاں سے تھوڑا ایکسپیرینس لیا سر پروڈکشنز کا بھی ایکسپیرینس لیا اور میں وہاں تھوڑا مارکیٹنگ بھی دیکھ رہا تھا سر سات سات تو مجھے دو سال کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے سر تو بھائی نوکری اچھیز ہوتی ہے یہاں یہ بزنس چلانا اچھیز ہے آپ کا یہ کہاں سے خرید ہوگی مال کہاں سے خرید ہوگی سر دیکھیں اس کے لیے بھی ہم نے پوری اپنی یہ پروجیکٹ ریپورٹ دی ہے سر اگر آپ دیکھیں گے یہ سر پیج نمبر 67 سے شروع ہوتی ہے سر یہ پروجیکٹ ریپورٹ اس میں آپ دیکھیں گے ہم نے ساری ڈیٹیل دی ہے سر کی رینٹ اگریمنٹ ہم نے لیا ہے اس کے بااد ہم ماشینیں کہاں کہاں سے خرید سر پروجیکٹ ریپورٹ تو آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لی ہوگی کہیں سے نہیں سر اس کو بھی ہمیں جو یہ ایم سمی ہیلپ لین ہے انہوں نے پورا ہمیں سمجھایا تھا اور یہ پروجیکٹ ریپورٹ بھی سر ہم نے خود بنائی ہے آپ ہمارا پروجیکٹ دیکھیں سر پروجیکٹ دیکھیں اگر آپ کو لگے گی پروجیکٹ میں وائیبلیٹی نہیں ہے تو آپ ریجیٹ کریے گا لیکن آپ اس میں سر ہمیں رینٹل یہ سب جو آپ اس میں فگر دکھا رہے ہو کہ اتنے کا خرید دیں گے یہ سب یہ آپ نے سٹڈی کیا ہے جی سر جو آپ نے وہاں آن لائن دیکھا وہ اٹھا کے نہیں 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 سر یہ پورا ہمارے سٹڈی کیا ہوا ہے سر اور یہ رینٹل پروپرٹی میں ہم لگائیں گے سر یہ پورا پوری پروجیکٹ ریپورٹ میں آپ جو چاہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں سر تو مشین کہاں سے لے رہے سر یہ جو مشین سپلائر ہے یہ کمپنی ہے ہم نے تین کوڈیشن لی سر اور تین کوڈیشن لینے کے بعد جہاں سے ہمیں لگا کہ اس کا پلانٹ اور مشینلی بھی اچھی ہے اور ان کے ریٹ بھی ٹھیک ہے وہ پلانٹ سپلائر ہم نے مشین نہیں لے رہے ہیں جی سر کتنا لون لے رہے ہیں سر ہم نے اس میں term loan اور working capital composite loan کی یہ سکیم کے تحت ہے سر اس میں ہمارا 20 لاکھ کا ہم نے term loan propose کیا ہے سر جو پلانٹ اور مشینلی کے لیے ہے اور 50 لاکھ کی working capital ہے تو ٹوٹل ہمیں 70 لاکھ روپے چاہیے سر آپ سے تو کلیٹرل کے دیر کیا دیر دو گیا آپ سر یہ ہمارا جو proposal ہے وہ CGT MSC کے انترکت ہم نے یہ ہے یہ CGT MSC کچھ ہوتا رہی ہے کلیٹرل جب تک نہیں دوگے تب تک ہم نہیں سر یہ سرکار تو بار بار چلا رہی ہے وہ سرکار کرتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ recovery تو ہمیں کرنا ہوتا ہے سرکار کو تھوڑی کرنی ہوتی ہے حالکو جب loan خراب ہوگا تو اس وقت ہم سرکار کے پیچھے دھوڑیں گے سر دیکھیں اس میں آپ پھر ایک کام کریے سر آپ کا جو بھی decision ہے مطلب آپ colateral free loan نہیں دیں گے سر نہیں وہ تو project دیکھ کے دیکھیں گے لیکن ویسے ہم لیتے ہیں colateral لیتے ہیں پہلی بار آپ business کر رہے ہو لیکن سر آپ میرا experience دیکھئے آپ ہماری viability دیکھئے experience آپ کا دو سال کا experience ہے دو سال آپ نے job کی ہے اب آپ کہہ رہے ہو جی marketing کی ہے ہمیں کیا پتا کیا آپ marketing کی ہے سر آپ اس company سے بھی میرے بارے میں پتا کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے پتا کریں گے وہ تو سارا ایسے تھوڑی دیں گے colateral تو ہمارے پاس سر نہیں ہے ابھی سر میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں میرے پاس ابھی colateral security سر میں property کہاں سے بناؤں گا آپ loan دیں گے سر تو میں کچھ لوگوں کو employ کروں گا پھر اپنے لیے بھی پیسا کروں گا نہیں آپ کوئی guarantor لے آئی ہے جن کا ہو کچھ property وغیرہ ہو سر کون آج کال کوئی security دیتا نہیں guarantee میں کوشش کر سکتا ہوں سر اور لیکن سر security تو اپنی property جو guarantor ہوں گے وہ اپنی property دیں سر property نہیں یہ سر cgtmse سرکار کی ہمیں پتا آپ ہمیں مت سکھاؤ cgtmse کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے اور ہم نے بھگتا ہے اس کے ہم نے کیے اس کے تحت loan کیے ہیں اور ہمیں پتا کیا ہوا ہے اور recovery کیا ہوتی تو سر آپ کا جو بھی decision ہو سر پلیز آپ مجھے سر receiving دے دیں اور آپ اس کے بعد جو بھی آپ کا decision ہو سر ہم receiving وغیرہ نہیں دیں گے آپ تو کافی سیکھ ساکھ کے آئے ہو پڑھ کے آئے ہو چیمبر سے سیکھ کیا آئے ہو وہ سب ٹھیک ہے سر دیکھیں receiving تو آپ کو دینی ہوگی سر دینی ہوگی جی سر مطلب آپ ہمیں سر ہمارا دھمکا نہیں رہے ہم آپ سے request ہی کر رہے ہیں سر پھر دینی ہوگی کیا مطلب سر یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں سر یہ آپ کا personal تو ہے نہیں سر یہ تو bank ہے نہیں personal نہیں ہے لیکن جب loan خراب ہوتا ہے تو ہمارے ہمارے اوپر personal آتا ہے سر لیکن اگر آپ کی بات مانی جائے تو اس کا مطلب کوئی bank کوئی loan ہی نہیں کرے گا نہیں ایسا نہیں کرتے ہیں loan کرتے ہیں آپ سر پورا ہمارا due diligence کریے اگر کوئی کمی آپ کو لگے ہمارے کسی چیز میں سبل میں وہ حق وہ تو کریں گے ہم آپ کیا guarantee دیں گے تب بھی کریں گے due diligence سر دیکھیں میں نے motorcycle لیا تھا ہے وہ تو ہمیں سارا دیکھنا ہے سر آپ نا ہماری پورا آپ جو بھی دیکھ بھال آپ کو جانچ پرطال کرنی ہے سر میری request آپ سے یہ پوری جانچ پرطال کر کے loan دیجئے سر دیکھیں یہ سرکار کی سر اگر آپ ہمیں loan دیں گے آپ ہماری مدد کریں ساتھ میں ساتھ تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا اتنا جلدی نہیں ہوگا یہ کم دس دن تک آپ ہمیں فون نہیں کریں سر آپ اس بیٹ میں ہماری جانچ پرطال کروائیے سر پھر اس کے بعد سر آپ جگہ بھی دیکھ سر جو سپلائر ہیں سر آپ ان کو ویلیٹ کرنیے وہ کریے جہاں میں نے experience لیا سر اگر آپ بھی دیکھ چاہے وہ بھی دیکھ آپ پوری چاہے سر آپ تو کافی پڑ کے آئے ہیں سارا دیکھ آئے چل سر ایک receiving آپ ہمیں دیں سنی یہ receive کر لو تو میں ان سے receiving لے لیتا ہوں اور یہ فائل پھر میں ان کے پاس چھوڑ دوں سر پھر آپ اس کو سر پلیز ہماری request ہے کہ پھر بھی آپ سر اس کو دیکھ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ میں ایک borrower کے روپ میں جب برانچ میں جاتا ہوں تو اس تھی وہ ہی ہوتی ہے جو آپ نے کہا تھا یعنی برانچ مینجر پہلے یہ کہتے ہے کہ ہم ابھی loan sanction نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں دوستو میں آپ کو tips دیتا ہوں ہمیں برانچ مینجر سے جھگڑا نہیں کرنا ہے ہم کوئی لڑائی جھگڑے کے لئے نہیں گئے ہیں ان کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے ہم کو convince apply کیا ہے آپ بتائیے سرکار کی اس scheme کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں بھی جو چیمبر آف انڈین مائیکرو small and medium enterprise نے یہ جو مہم شروع کری ہے مس می ہیلپ لین کے طرح اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ سرکار کی ویب مینجر آپ کے لون کو کنسیڈر جرور کریں دوستو لون شینکشن کرنا یا نہ کرنا یہ پوری طرح سے بینک کے اوپر ڈیپینڈ ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بینک یا کوئی بھی بینک کی برانچ جب آپ کا پروزل ایک بار ریسیو کر لے گی تو ان کے لیے اس کو شینکشن کرنا زیادہ آسان ہوگا بنسبت کہ اس کو ریجیکٹ کریں کیونکہ دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جس مینجر کو لون شینکشن کرنے کی پاور ہوتی ہے اس کو لون ریجیکٹ کرنے کی پاور نہیں ہوتی اگر ان کو لون ریجیکٹ کرنا ہوگا تو اپنے سے ایک لیویل اوپر جانا ہوگا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے آپ کو جو یہ ویڈیو بتایا کہ آپ کیسے برانچ میں بات کریں گے یہ آپ کے کافی کام آسکتی ہے دوستو اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیو بہت جل ہم آپ کے سامنے پھر لانے والے ہیں اور پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو بیل ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی نیا کوئی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ کے پاس ایک